انہوں نے بھی انار ایک ڈراما بنا دیا انہوں نے ارتغل بنایا انہوں نے انار بنا دیا کیونکہ آج کل ہم نے اپنا ہماری حکومت جو آئی ہے انہوں نے ترکوں پر ارتغل بنانے کے بعد جو آئے ہیں اب اسمان آگیا اس کا لڑکا اس کی بھی کتنی کتنی ہے ایک سو سنتالیس کتنی ایک سو سنتالیس کس نے وہ بھی آپ روزانہ رات کو دکھا کریں تین وجہ لکھ لی تاکہ آپ کو نماز عثمان تحجد کا سوا پہنچے ارتغل رات کو کہتے ہیں ایک میں ڈاک صاحب کے پاک گیا ہے وہ بڑے متقی پریزگار ڈاکٹرن کہتے ہیں اسی سال کی عمر میں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑتے ڈاکٹر ہے اور دنیا کے معنی ہوئے فلسفے اور سب چیزیں میں پڑھی ہیں وہ کہتے ہیں یار میں روزانہ رات ہوں دو وجہ تاج کل سو رہا ارتغل دیکھ کے قوم کی ایک ذہن سازی کر دی فرقہ واریت کے لیے ارتغل نہیں چل رہا ہے یہ ورلڈ لیول پر جو گیم چینجنگ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کی مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے یہ مقام جو ہے بڑا سوچنے کا ہے ہاں جی اور وہ ادھر اندار ڈرامہ شروع کر دیا انہوں نے سعودیوں نے وہ اپنا عربیوں نے مل کے سارے عرب نے مل کے کتنے عرب ڈالر کا بنا ہے عرب ڈالر کا اتنے کا بھر جلو رہ بھی شاید ایک اور بن جائے جتنے عرب ڈالر کا بنا ہے اس میں عربی تاثب دکھایا ہے کیا دکھایا ہے کہ عربی دنیا کے اندر حکومت کی ہے انہوں نے ترک تو کچھ بھی نہیں تھے ہم تھے اچھا ہو گیا انہوں نے یہ بنایا انہوں نے جو ایرانی ہے انہوں نے پھر اپنا بنایا انہوں نے کہا ہم شروع سے حکوم رانی کرتے آ رہے ہیں انہوں نے ایرانی تاثب اٹھایا اسلام کے نام پر ڈرامے بنا بنا کے اور ڈرامے کر کر کے آپ کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے مجھے بتائیں کیسے آپ دین کو اگر پھیلائیں گے مجھے بتائیں میری تقریر کی آواز کتنے لوگ یقین کریں گے جتنے لوگ اس کے ڈرامے پر دیکھ کر ایمان لائے اور رمضان کے دنوں میں آپ کے وزیراعظم نے اپیل کر کے وہ ڈرامہ آپ کو دکھلایا اور پوری قوم میں بیٹھ کر دیکھا یہاں ایک لڑکا آتا ہوتا ہے محمد رفیق وہ ہمارا لیبریرین اس نے نیٹ پر میرے سے جنگ کی میری شگیر نے بھی او جی استاد جی یہ ایمان کی سلامتی کے لیے دکھایا جائے گا ہاں جی امران کا چلو اچھی بات ہے استاد جی کہتے ہیں تو ڈرامے دیکھتے ہیں میں جو مک جاؤ گے میں فیر میں وار کروں گا جب ڈراما ختم ہوا میں رفیق جاؤ جی آجو آپ آجو اور آکے مجھے بتاؤ کہ یہ رمضان شریف میں آپ کا ایمان کتنا کبڑا اب آپ کیا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یہاں آو مجھے بتاؤ بس دراما دیکھنے کے بعد ایمان بڑھا ایمان بڑھنے کے بعد پھر کیا پڑھا کوئی نیک عملے صالح ہے اللہ تو کہتا ہے آمانو و آمل السالحات پھر کرنے لگے دین کی خلافت کا کام پھر کیا مقام آیا واتواسو بالحق اور پھر کیا آیا آجو کون سی تم لوگ کی زندگیاں بدلیں پھر مجھے بتاؤ جب آپ کسی شئے سے ایمان بڑھتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی تو بدلتی ہے بات سمجھائی ہے کہ یہ ڈرامے یہ کنجر کھانے یہ ارتقل کچھ نہیں ہونا تو اسی ارتقل سوڑ راما بھی بنجا آپ میں یہ عیرت پیدا نہیں ہوتی آپ مغرب کے سامنے کھڑے ہی ہو سکتے جو مرضی کر لیں آپ جتنا مرضی کر لیں آپ میں قومی تاثب تو پیدا ہو سکتا ہے یا مسلمانی تاثب پیدا ہو جائے ایمانی تاثب آپ کے ادر کبھی بھی نہیں آ سکتا ان کی طرح کے کھانے اب تو ہر شئے ہی ان جیسی ہوگی کپڑے جوتے کھانا کپڑے کپڑے گھر بنانے کا انداز گاڑیاں چلانا اس میں انجوئے کرنے کے پارٹیز ہر شئے مردنا جینا ڈوبنا جو کچھ بھی ہے گھر کو ہونا ہے وہ سبنا آپ نے آپ کے تک پیچھے پیچھے چلنا ہے آپ نے اس کے یہ بلکل اس حکومت کے چکر میں نہ آئے یہ ہو یا اگلی کسی کی ہو یا پشلوں کی کسی کی کمت ہو نہ یہ نبیوں والی فلمیں دیکھیں یہ ساری دو نمبر فلمیں ہیں یہ کافروں نے بنائی ہیں اور یہودیوں کی بنائی ہوئی فلمیں ہیں اور ساری امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ایسی ایسی کافرانہ باتیں ہیں یوسف نجار حضرت مریم کا ہاتھ پکڑا ہوگا ہے یہ بائبل یہ آپ کو دیکھ لیں حضرت عیسیٰ کی پدائش کا اللہ کہتا ہے مریم پاک پکیزہ تھی کسی مردیں نہیں چھوا وہ یوسف اس کو نجار جو ہے ان کا منگیتر اس زمانے کا اسے کہتے ہیں نکاج اس کے ساتھ ہوا تھا رسطینی ہوئی وہ مالا معاملہ تھا وہ لے کر ان کو گھوم رہا ہے پھر رہا ہے وہاں سے نکلا فلسطین سے مصر تک لے گیا آپ کیا کریں یوسف علیہ السلام کی وہ دکھائی ہے اس کے اندر وہ جفتیاں ڈالتی پھرتی ہے نبی اللہ نے کہا میرا نبی پاک تھا اس کو چھوا نہیں کسی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فیرون کی بیٹی بڑے فیرون کی بیٹی چھوٹے فیرون کی بیوی وہ جفتیاں ڈالتی اس کے گھر میں آکے نبی بن جانے کے لئے آپ کیا کرنے آپ کو غیرت نہیں آتی بغیرت ہوگے مسلمان بے شرم آپ یہ بھولے پالے لوگ ان کو کیا پتہ سین کیسے فلمائے جاتے ہیں اور کس طرح کہے جاتے ہیں یہودیوں نے نبیوں پر اتحام بازی اور بدکاری کی وہ وہ مسالے قائم کی کہ اللہ اپنا دیا بائبل پڑی نہیں سکتے